السلام علیکم دوستو دمیق کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے یزمان ٹیکٹر آؤٹ و آون پر کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو محبت برا سلام تو دوستو اتوار کا دن ہے آج تو آئیے آج کی مزیدار دن آج کی مزیدار ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہتا ہے تو آج کیونکہ اتوار ہے تو سوچا آپ کو شورن کا ٹور کرایا جائے تو آئیے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں کہ ہمارے مین ہال میں مین ہال کہنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو آئیے میرے ساتھ آئیے تو دوستو یہ ہمارا مین ہال ہے یہاں تقریبا ستارہ سے اٹھارہ ٹیکٹر آ جاتے ہیں یہ ہمارا مین ہال ہے اس میں مین آفیس ہے ہمارا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جلتا ہوں یہ ہمارا مین آفیس ہے یہاں یہ ستارہ اٹھارہ ٹیکٹر کھڑے ہوتے ہیں ڈسپلے پہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا مین کاؤنٹر ہے یہاں پہ مینجر وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ آج اتوار ہے تو وہ بھی ذرا تھوڑا سائٹ پہ گئے ہیں یہ مین دفتر ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ریکووری آفیس ہے ہمارا اور یہ کلیم ایریا ہے یہاں کلیم وغیرہ ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں کلیم کی سیٹنگ ہو رہی ہے جو کلیم پارٹس آتے ہیں وہ یہاں سے پھر ان کی کلیم بنا کر کمپنی میں بھیجا جاتا ہے تو آئیے وہ آپ کو مین ہال کے بعد آپ کو باقی چیزیں بھی دکھاتے ہیں کیونکہ مین ہال یہ ہے تو یہاں سے سٹارٹ لیا گیا ہے تو اب چلتے ہیں ورکشاپ کی طرف دوستو یہ ہے ہماری مین ورکشاپ مین ورکشاپ کی طرف آ چکے ہیں اور اب آپ کو ورکشاپ کا ٹور کرواتے ہیں یہ ہماری ورکشاپ شروع ہو رہی ہے یہ اس کی انٹرنس ہے تو دوستو یہ مین ورکشاپ آگی ہماری یہ دیکھیں کوٹریکٹر سروس کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ورکشاپ کے ساتھ ہی کچھن ہے یہ ورکشاپ روم ہے اسلام علیکم تو کوئی بھی ٹریکٹر کی سروس کلیم وغیرہ تو یہ مین ورکشاپ آگی اس کے ساتھ ہی کچھن آگیا ہمارا تو آئیے اب چلتے ہیں دوسرے ہال کی طرف تو یہ دوستو ہمارا دوسرے ہال کا ڈسپلی ہے یہ باہر ذریعہ لاکھ پڑے ہیں جس طرح کے روٹا ویٹر ہال وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تو یہ دوسرے ہال کا ڈسپلی آ چکا ہے یہ ہال ذرا بڑا ہے کیونکہ یہاں آفیس نہیں ہے یہاں صرف اور صرف ڈسپلی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تمام ٹیکٹروں کا ڈسپلی ہے یہاں بھی سٹاک کھڑا ہوتا ہے بھرپور ابھی آپ کو اوپر سے بھی ایک ویو دیتے ہیں اس کا اس پورے شورم کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سٹاک کے ساتھ بھرپور اور یہ پیچھے آئل کا سٹاک موگلائل کا سٹاک یہ دیکھیں یہ موگلائل کا سٹاک آگیا ہے اور یہ ٹیکٹروں کا سٹاک اب ایک اور ہال کی طرف چلتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بھی دوستو ایک چھوٹا سا شاک پورا کیا ہوا ہے میں دکھاؤں کیمرہ فاکس اب ہوا ہے تو دوستو یہ بھی ایک شاک پورا کیا ہوا ہے کچھ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارا آگیا تیسرا ہال ہال کہلیں یا ویر ہاؤس کہلیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں بھی بھرپور ٹیکٹر کا سٹاک ہے ہر طرف ٹیکٹر ہی ٹیکٹر تو الحمدللہ تین ہال آپ کو دکھائے یا تین ویر ہاؤس کہلیں دو مین چورم ہیں اور یہ ویر ہاؤس آگیا ہمارا الحمدللہ یہاں بھی ٹیکٹر کھڑے ہیں یہ گراسی پلارٹ بنایا ہے یہ ریسٹ کے اریا بنایا ہے تھوڑا سا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے شوروم ہمارے ویر ہاؤس پسند آئے ہوں گے الحمدللہ تین ویر ہاؤس کہلیں یا شوروم کہلیں دو مین شوروم ہیں دو مین شوروم ہیں مین کے اوپر شوروم ہیں اور ایک یہ ویر ہاؤس ہے تو الحمدللہ تینوں مین سٹاک ہے جیسے کہ آپ کو دکھایا سٹاک دکھایا پورے شوروم کا وزٹ کروایا یہاں ویر ہاؤس کا بھی وزٹ کروایا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا شوروم سٹاک کے لحاظ سے بھی جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شوروم ہوگا کہ جہاں اتنے سٹاک میں ہو اور جگہ کے لحاظ سے بھی کیونکہ تین شوروم پہ مستمیل ہے ہمارا یہ ادارہ تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا واحد ادارہ ہوگا جہاں اتنے بڑے سٹاک میں اور اتنے بڑا شوروم ہوگا اور فیئٹ ٹیکٹروں کے فیئٹ ٹیکٹروں کے جو شوروم ہیں اس لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ کی دین ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہمارے شوروم سب سے بڑا ہوگا جہاں سب سے زیادہ فیئٹ کا سٹاک ہوگا دوسرے ٹیکٹروں کی بات نہیں کر رہا فیئٹ ٹیکٹر فیئٹ ٹیکٹروں کے لحاظ سے الحمدللہ ہمارا واہی چوروم ہوگا کہ جو سب سے زیادہ جس کے پاس سٹاک ہوتا ہے اور جس کے پاس سب سے زیادہ جگہ ہے تو اگر ہمارے بھائی پورے پاکستان میں کہیں سے بھی اگر پسند کر کے زیادہ اس میں سٹاک میں سے پسند کرنا چاہتے ہیں ٹیکٹر تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں جب مرضی آئے الحمدللہ انشاءاللہ تمام تر سرویسز دی جائیں گی اپنی پسند سے اس کی چوائس مل جاتی ہے اسے اس کی پسند مل جاتی ہے تاکہ وہ ایک دو ٹیکٹروں میں سے نہیں ہر ہر ایک جس طرح چار سو اسی ہے اس کے بیس سے پچیس مارڈل ہوں گے غادی کے بیس سے پچیس مارڈل کھڑے ہوں گے چھے سو چالیس کے بیس سے پچیس مارڈل کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ سٹاک اس طرح بھرپور رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے بھائی خوشی سے پسند کریں اپنا ٹیکٹر خوشی سے لیں اگر ہمارا ویڈیو اچھی لگتی ہے ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور آگے سے آگے شیئر کیا کریں کل نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ